اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے انٹرنیٹ آف ٹھنگز کے بارے میں یہ ایک بہت ہی نیو کانسپٹ ہے اور ایک بہت ہی ایک نیو ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر ہمارے آس پاس کے جو فیزیکل آبجیکٹس ہیں یعنی ہمارے آس پاس کی جو چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمینیکیٹ کر سکتی ہیں اور یہ کمینیکیشن کے لئے جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے وہ ہے انٹرنیٹ کی یعنی کہ چیزوں کو جوڑ دیا گیا ہے انٹرنیٹ کے ساتھ اور چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتی ہیں اور ان جتنی بھی ڈیوائسز ہیں ان کے اندر ایک سلائیت ہوتی ہے کمپیوٹنگ کی یعنی کہ یہ کمپیوٹ کر سکتی ہے اب آپ کے آس پاس جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ اپنے آس پاس نظر دورائیں تو آپ کو آپ اپنے آس پاس مختلف چیزیں نظر آئیں گی جیسے کہ اگر آپ کے قریب کوئی چیر پڑی بھی ہے یا کوئی ٹیبل پڑاوا ہے یا اگر آپ کے پاس کوئی لیمپ پڑاوا ہے ان تمام چیزوں کے اندر ہم نے کیا کیا ہے کہ سینسرز ایمبیٹ کر دی ہیں سینسرز ایمبیٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اتنی بھی چیزیں ہمارے آس پاس ہیں یہ کیا کر سکیں گی کہ انٹرنیٹ کی سگنل کو سینس کر سکیں گی اور ان سگنل کے اکارڈنگ ان کے اندر ایک کمپیوٹنگ ایبیلیٹی جو ہوگی وہ پہلے سے نصب کر دی جائے گی اور پھر وہ انٹیلیجنٹلی بیہیف کر سکیں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے اے یہاں پہ ایک دوسری چیز ہے بی ایک چیز ہے سی اور یہ دی یعنی یہ تمام ٹھنگز جو ہیں یہ اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر سکتی ہیں اور ہمارے ڈیفرنٹ ٹاسٹ جو ہیں وہ پرفارم کر سکتی ہیں یہ ٹیکنالوجی دراصل کہ لاتی ہے انٹرنیٹ آف ٹنگز اور اس سے یہ ہوگا کہ انسانوں کی انوالمنٹ جو ہے اپنے ٹاسٹ پرفارم کرنے میں وہ کم ہو جائے گی بلکہ چیزیں جو ہیں وہ خود اتنی پاورفل ہو جائیں گی کہ وہاں ہمارے سارے کام خود سے کر لیا کریں گی تو یہ ایک جو ہے وہ بلکل ایک نیو کانسیپٹ ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانتے ہیں مثال کے طور پر جیسا کہ اس سے پہلے جو کانسیپٹ ہے ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے جو ہمارے پاس کانسیپٹ ہے وہ ہے انٹرنیٹ آف پیپل کا جس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے اور انہوں نے جو بھی کام کرنے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹ ہو کر ان کو مکمل کرتے ہیں جیسا کہ اگر آپ نے کسی کو ای میل سینڈ کرنی ہو یا اگر آپ نے کسی کو پکچر سینڈ کرنی ہو یا اگر آپ نے کہیں پہ کوئی چیز خریدنی ہے آپ نے کوئی سروس حاصل کرنی ہے تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے لیکن ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جتنے بھی کام ہیں وہاں پہ انسانوں کی انولمنٹ ختم ہو جائے تو وہاں پہ کانسپٹ آیا انٹرنیٹ آف تھنگ کا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر میں آپ کو مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو ٹریفک سگنل نظر آ رہا ہے یا یہاں پہ آپ کو ایسی نظر آ رہا ہے یا یہاں پہ آپ کو وارٹر ڈسپنسر نظر آ رہا ہے اور اسی طرح یہاں پہ الیکٹریکل سوچ ہے اور یہاں پہ شخص نے جیسے کہ یہاں پہ ایک بریسلٹ پیناوا ہے یہ الیکٹریکل بریسلٹ ہے اور اسی طرح آپ کو یہاں پہ ایک گملہ نظر آ رہا ہے تو یہ تمام ہمارے آس پاس کی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ ان چیزوں کے اندر ہم سینسرز جو ہیں وہ لانچ کر دیں گے اب یہ سینسرز کیا کریں گے کہ ہمارے انوارمنٹ میں جو انٹرنیٹ کا سگنل ہے اس کو یہ سینس کر سکیں گے اور پھر جس طرح سے بھی ہم نے اس کسی بھی ایک چیز کو جو ڈائریکشنز دی ہوں گی جس طرح کبھی ہم نے اس کے اندر پروگرامنگ کی ہوگی اس کے اکارڈنگ وہ ایٹ کرے گا مثال کے طور پہ ایسے کہ اگر یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ٹریفک سگنل ہے تو اگر کہیں پہ بھی جو ہے وہ ٹریفک سگنل کو کنٹرول کرنا ہو آپ نے تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں بے شک آپ اس سے بہت زیادہ ڈسٹنس پہ ہی کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہوں اب مثال کے طور پہ اگر آپ نے ریڈ لائٹ گرین لائٹ ان کی ٹائمنگز اگر آپ نے چینج کرنی ہے تو اگر آپ کا جو آفیس ہے وہ کافی زیادہ دور ہے اور آپ ٹریفک کنٹرولر ہیں تو آپ یہاں پہ دور بیٹھے بیٹھے ان کی ٹائمنگز کو چینج کر سکتے ہیں کہ ریڈ لائٹ کتنی دیر تک آئے گی ہے گرین لائٹ کتنی دیر تک آئے گی تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ نے جو ہے وہ اس کے اگر ہم اگزمپل لیں یہاں پہ پلانٹس کی اگزمپل لیں تو اس کے اندر بھی اگر آپ نے انٹرنیٹ آف تھنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ لانچ کیا ہوا ہے تو آپ بہت زیادہ ڈسٹنس پہ بیٹھ کے بھی جو پودوں کو پانی دینے کا پروسس ہے وہ بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگز کے ذریعے اسی طرح اگر آپ نے ہاتھ میں ایک بریسلیٹ پینا ہوا ہے تو یہ بریسلیٹ کیا کرتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹیڈ ہے یہ آپ کی لوکیشن جج کر سکتا ہے یہ دیکھ سکتا ہے کہ آپ نے کتنی ایکسرسائز کی آپ نے کتنے گھنٹے نیند مکمل کی تو یہ تمام چیزیں جو انٹرنیٹ آف تھنگز کی وجہ سے کر رہی ہیں اور بھی ہمارے پاس یہاں پہ کافی زیادہ اگزمپلز ہیں اب ہم اس کی جو ایک اور اگزمپل لے دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ گھر کا جو ایسی ہے اس کی ٹمپریچر کم یا زیادہ کنٹرول کر رہے ہیں آپ کی سمارٹ فون میں یہ کیپیبلیٹی ہے جس کے اندر وائ فائی کی ذریعے کیا کرتے ہیں کہ اپنے آس پاس کی جو الیکٹرونک ایکوپنٹ ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ایک کانسپٹ آتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یعنی کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنی ان چیزوں کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ہم نے ان کے اندر اتنا زیادہ ڈیٹا جو ہے ہم نے ان سے حاصل کیا ہے جہاں پہ کانسپٹ آتا ہے بگ ڈیٹا کا اور اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ انٹیلیجنس کام کر رہی ہیں اور ان کے پیچھے جو چیز سائنس کام کر رہی ہے وہ ہے لرننگ کی یعنی کہ ان کی اتنی زیادہ لرننگ کروائی جاتی ہے بڑے ڈیٹا سیٹس کے اوپر کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے جب بھی کوئی ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے تو ہماری ڈیوائسز ہماری چیزیں اتنی زیادہ سٹرونگ ہو چکی ہوتی اتنی زیادہ انٹیلیجنٹ ہو چکی ہوتی ہیں کہ ہمارے یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں اب اس کی ایک سیمپل سی جو کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان آپس میں کمیونکیٹ کرتے ہیں ان کو ایک سینسز کی ضرورت پڑتی ہے دیکھنے کی سننے کی چکھنے کی سننے کی ٹچ کرنے کی یہ تمام سینسز سے انسان ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے جب چیزوں نے ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کرنا ہوگا رابطہ کرنا ہوگا تو ان کے پاس بھی سینسز ہونی چاہیے تو یہاں سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنی چیزوں میں سینسز کیوں لگاتے ہیں اب ہم اس کو ایک اور اگزیمپل سے بھی سمجھ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ نے انٹرنیٹ آف ٹھنکس کا استعمال کیا ہوا ہے آپ کی گاڑی میں ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہے جو کہ آپ کی لوکیشن فائنڈ آؤٹ کر رہی ہے کہ آپ کی لوکیشن کا پتہ چل رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اور جاتے ہی اگر کہیں پہ راستے میں اگر آپ کا کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کے جو گاڑی میں جو ڈیوائس لگی ہوئی ہے یہاں سے فوراں سگنل جائے گا قریب ہی جو ہوسپیٹل ہے وہاں پہ اور ہوسپیٹل میں آپ کی لوکیشن کا اور آپ کی سٹیٹس کا پتہ چل جائے گا ہوسپیٹل میں تو ہوسپیٹل کی ٹیم ایمبولنس فوراں آکے آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ ریکاور کر لے گی تو اس کے پیچھے جو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انٹرنیٹ آف ٹھنکس چیزیں خود سے فیصلہ کر رہی ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ انٹرنیٹ آف ٹھنکس جو